بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے جو صف بناتے ہیں اس صف بندی کا کیا طریقہ ہے کیسے صف بندی کریں گے صحیح طریقہ بلکل واضح الفاظ میں ایک ایک جز پہ آپ کو بحث کر کے بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی غلطیاں بھی بتاؤں گا جو عام طور پہ لوگ کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات اگر صرف اور صرف مرد ہیں صرف بالغ مرد ہیں وہ کیسے نماز پڑھیں گے صف کیسے بنائیں گے صف بندی کا کیا طریقہ ہوگا اگر دو مرد ہیں تو ایک مرد جو ہے وہ امام بن جائے گا دوسرا مقتدی بنے گا یہ جو صف بنائیں گے یہاں غور سے دیکھئے یہاں پر وہ بلکل ایک صف پیچھے کھڑے نہیں ہوگا بلکہ وہ امام کے داہینی طرف کھڑا ہوگا مثال کے طور پہ یہ امام ہیں اور یہ جو ہے مقتدی ہیں تو امام جو ہے کبلے کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے داہینی طرف دوسرا مقتدی کھڑا ہوگا وہ ذرا صرف پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا امام کے برابر بھی کھڑا نہیں ہوگا اور مکمل پیچھے بھی کھڑا نہیں ہوگا جس طرح عام طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ امام کے داہینی طرف ذرا سے پیچھے کھڑے ہوں گے اگر ایک ہو اگر ایک سے زائد ہو جائے یعنی مقتدی دو ہو جائیں یا تین ہو جائیں یہ سب کے سب بالگ ہیں وہ بتا رہا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے تو اب رہی یہ بات کہ اگر سب کے سب بالگ ہوں اور مقتدی دو سے یعنی ایک سے زیادہ ہوں دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں جتنے بھی ہوں پھر سب بنانے کا یہ طریقہ ہوگا کہ امام صاحب آگے کھڑے ہو جائیں گے ایک مقتدی امام کے بلکل پیچھے کھڑا ہوگا اور دوسرا مقتدی امام جو ہے اس مقتدی کے داہینے طرف کھڑا ہوگا اس مقتدی کے جو امام کے پیچھے کھڑا ہے اگر دو ہو جائیں اگر تین ہو جائیں مقتدی تو پھر جو تیسرا آئے گا وہ اس کے اس طرف کھڑا ہوگا مقتدی کے جو امام کے پیچھے مقتدی ہے اس کے بائیں طرف کھڑا ہوگا اگر ایک اور آجائے تو پھر وہ دائنی طرف کھڑا ہوگا ایک اور آ جائے تو وہ پھر بائنی طرف کھڑا ہوگا اس طرح کر کے سب بنائیں گے یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے وہ کیا کرتے ہیں امام کے بلکل پیچھے ایک مقتدی کھڑا نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک مقتدی آدھا کھڑا رہتا ہے دوسرا مقتدی آدھا کھڑا رہتا ہے یہ غلطی ہوتی ہے جبکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مقتدی بلکل امام کے پیچھے ہو پھر اس کے بعد دائنی طرف بائنی طرف اس طرح کر کے سب بنائیں گے لیکن ایک غلطی یہ کرتے ہیں دوسری غلطی یہ کرتے ہیں ایک مقتدی جو ہے بلکل امام کے پیچھے کھڑا ہوا دوسرا اس کے دائنی طرف تیسرا جو کھڑا ہوگا وہ اس کے بائنی طرف کھڑا ہوگا اس مقتدی کے یہاں پر کھڑا ہوگا لیکن کیا کرتے ہیں ایک طرف सف لمبی کر کے چلے جاتے ہیں دوسری طرف پانچ آدمی ہے ایک طرف دیکھتے ہیں کہ دس آدمی ہے ادھر لمبی سف بن گئی ادھر دو چار آدمی کھڑے ہیں یہ غلط طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر دیکھ لیں ایک مقتدی یہاں ہے اس طرح کر کے یہ صحیح طریقہ ہے اس کو جاننا ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے یہ تو ایک سف ہے اگر دو سف بنتی ہو ایک سف امام صاحب یہاں رہے ایک صف مقتدیوں کی پھر دوسری صف بھی مقتدیوں کی اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ یہ ہوگا اگر وہ ایک آدمی ہے یا دو آدمی ہے تین آدمی ہے جو بھی ہیں تو اس میں ذرا تفصیل ہے میں وہ تفصیل چھوڑ کے مختصر بتا رہا ہوں یہ دوسری صف جو ہے وہ بلکل امام کے پیچھے کھڑا ہوگا بلکل امام کی پیچھے کیا کرتے ہیں یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہوگے یہاں سے شروع کر دیتے ہیں امام کے دائیں یہ بائیں طرف سے کہیں اور دوسری جگہ سے شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ دوسری صف جو بنے گی وہ بلکل امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوگا پہلا مقتدی پھر اس کے بعد اس کے دائیں اس کے بائیں پھر دائیں پھر بائیں ایسے کر کے چلے گا اسی طرح اگر تیسری صف بنائیں گے پھر یہی مسئلہ چلے گا تیسری صف میں بھی اب رہی یہ بات یہ تو صرف اور صرف مردوں کی صف ہے وہ بھی بالک اگر ہوں پھر آگے تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں اگر صرف اور صرف عورتیں ہیں وہ جماعت کرنا چاہتی ہیں اس کی شکل کیا بنے گی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں صرف اور صرف عورتیں کوئی مرد نہیں ہے صرف عورتیں اگر امامتی کریں گی یا جماعت سے نماز پڑھیں گی تو سخت مکروح ہے مکروح تحریمی ہے جائز نہیں ہے ناجائز ہے منع ہے اسی لئے نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ لا خیرہ فی جماعت نزا عورتوں کی جماعت میں کوئی بھلائی نہیں ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے تنہیں تو نہ پڑھیں اب رہی یہ بات کہ اگر کوئی جماعت کرے تو پھر کیا شکل بنے گی وہ سمجھنے کی بات ہے ایک مسئلہ اور بتا دوں اگر امام عورت ہو مقتدی مرد ہو تو پھر مرد کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ سمجھ لیجئے گا تو اس لئے یہاں کہہ رہا ہوں کہ صرف اور صرف عورتیں ہیں کوئی مرد ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر ایک مقتدی ہے عورت میں تو امام آگے کھڑے ہو جائے گی مقتدی بلکل ایسے ہی کھڑی ہوگی یعنی امام کے بلکل پیچھے ایک سف پیچھے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ امام کے جرا سے داہینی طرف جرا سے پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوگی یہ اگر ایک مقتدیہ ہو اور اگر بہت ساری عورتیں ہیں ایک سے زیادہ ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں وہ کیسے کھڑی ہوگی وہ اس طرح کھڑی ہوگی کہ امام صاحب ذرا سے آگے کھڑے ہوگی جو امام اس میں بنے گی وہ آگے کھڑی ہوگی اس کے علاوہ ایک مقتدی اس کی داہینی طرف کھڑی ہوگی دوسری امام کے بائیں طرف یہاں پر مردوں کی طرح جس طرح مرد یہاں پر سف بنائے تھے بلکل سف ایک سف پیچھے کر کے ایک یہاں ایک یہاں اس طرح مردوں کی طرح یہاں پر وہ ایسے نہیں کریں گے عورتیں عورتیں جو کریں گی عورتیں ایک مستقل آگے جس طرح مرد کھڑے ہوتے ہیں اس طرح عورت آگے کھڑے ہوگی امامتی نہیں کریں گی مکروح ہے اس کے لئے اس لئے اگر وہ کرنا چاہے گی تو وہیں امام جو ہے ذرا سے آگے کھڑے ہوگی اور سب اس کے دائنے طرف بائیں طرف بائیں طرف بائیں طرف اس طرح کر کے کھڑے ہوں گے ایک سب بنے گا اگر دوسری سب بنائیں گے پھر وہ اسی طرح اس طرح کر کے بنائیں گے یہ ہو گئی صرف عورتیں ہوں رہی یہ بات کہ مرد اور عورت اگر یہ دونوں ہوں تو پھر کیا مسئلہ بنے گا اس میں ذرا تفصیل ہے اور پردے کا بھی ذرا معاملہ آئے گا پردے کے بارے میں میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا یہاں لکھا ہوں پردے کے بارے میں اب ذرا سمجھئے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک مرد ہے ایک عورت ہے دونوں جو ہے غیر مہرے میں تو مسئلہ بھی آگے آئے گا انشاءاللہ پردے کے بارے میں تو اگر یہ ایک مرد ہے تو مرد امام بنے گا عورت بلکل پیچھے کھڑی ہوگی بلکل ایک سب پیچھے جس طرح میں بنائے ہوں نقصہ یہاں پر کیا ہوتا تھا اگر دو مرد ہوتے تھے ایک مرد امام بنتا تھا اور دوسرا مرد جو ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا وہ اس کے دائنے طرف ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوتا تھا لیکن یہاں پر جب عورت مقتدیا بنے گی وہ بلکل پیچھے کھڑی ہوگی امام کے دائنے طرف ذرا سے پیچھے ہٹ کے کھڑی نہیں ہوگی بلکل پیچھے کھڑی ہوگی اگر ایک مرد ایک عورت ہے اور اگر دو مرد ہو گئے اور ایک عورت ہو گئی اس صورت میں امام صاحب آگے کھڑے ہو گئے دوسرا جو مرد ہوگا ایک ہی مرد ہے وہ امام کے دائنے طرف ذرا سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا جیسے یہ بنایا ہوں اور وہ جو عورت ہوگی وہ بلکل پیچھے کھڑی ہوگی امام کے پیچھے ٹھیک ہے ایک سب پیچھے کھڑی ہوگی اب رہی یہ بات اگر چند مرد ہوں بہت سارے مرد ہوں اور بہت سارے عورتیں ہوں تو پھر کیسے سب بنائیں گے ایک مرد آگے کھڑا ہو جائے گا امام بن جائے گا اور جتنے مرد ہوں گے یہاں پر وہ ایک سب مکمل بنائیں گے اس طرح ایک امام کی پیچھے پھر دائنی طرف پھر دائنی پھر بائیں اس طرح کر کے مرد کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر عورتیں کھڑی ہو جائیں گے اس طرح ایک عورت یہاں کھڑی ہو جائے گے اگر اور عورتیں ہیں تو ایک دائنی طرف پھر بائیں پھر بائیں اس طرح کر کے سب بنائیں گے یہ رہا مرد اور عورت اگر دونوں ہوں وہ بھی بالیگا اور بالیگا ہوں ٹھیک ہے اب ذرا آگے سمجھئے اور اس میں ذرا تفسیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر مرد ہو عورت ہو بچے ہو مخنص ہو اور یہ بہت سب سارے ہوں ایک سے زائد ہوں پھر مسئلہ کیسے بنائیں گے سب کیسے بنائیں گے سب اس طرح بنائیں گے ایک مرد امام بن جائے گا اور جو مرد ہوں گے وہ امام کے بالکل پیچھے سب بنائیں گے اس طرح ایک امام کے پیچھے پھر دائنی طرف پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں اس طرح کر کے سب بنائیں گے اور اگر بچے ہوں تو مرد کے پیچھے بچے سب بنائیں گے یہ نابالک بچے ہیں ٹھیک ہے نابالک بچے وہ بچے جو سمجھدار ہیں جلدہ نماز نماز کے بارے میں جانتے ہیں اور بالکل نہ سمجھ بچے ہیں وہ تو کہیں پر بھی کھڑے ہو جائیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہے وہ تو الگ ہی مسئلہ ہے اگر یہ سمجھدار بچے ہیں تو الگ سف بنائیں گے ایک سف یہاں بنے گی ایک بچہ یہاں کھڑا ہوگا پھر اس کے دائنی طرف پھر بائنی طرف اس طرح کر کے بچوں کی سف اگر اس میں مخنص بھی ہیں تو مخنص کی جو سف بنے گی وہ بچوں کے بعد بنے گی ایک مخنص یہاں پھر یہاں پھر یہاں اس طرح کر کے سف بنائیں گے اگر اس کے بعد پھر عورتیں ہوں گی عورتوں میں پھر ہے کہ بالکل ہے یا نابالکل ہے اگر بالکل ہیں مخنص کے بعد کھڑی ہوگی اگر مخنص نہیں ہے تو بچوں کے بعد کھڑی ہوگی جو عورتیں ہیں اگر بچے نہیں ہیں تو پھر مرد کے بعد کھڑی ہوگی یہ اس کی ترتیب ہے تو اب جو ہے بالک عورت یہاں کھڑی ہوگی پھر اس کے بعد ایک یہاں کر کے اس طرح عورتیں سب بنائیں گی ان کے پیچھے پھر چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوں گی جو نابالکہ ہوں گی جو ابھی حد بلو تک نہیں پہنچیں گی وہ کھڑی ہوں گی اس طرح کر کے سب بنائیں گی یہ رہا ایک مکمل تفصیلی ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر آئیے اس کو سمجھئے صرف اور صرف نابالک لڑکے ہوں بچے ہوں یا نابالک جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں ان کے لئے جو نابالک بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے لئے مسئلہ ذرا الگ ہے ٹھیک ہے وہ ایک تفصیل ہو جائے گی لمبی ویڈیو بنیں گی اس لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہاں ضرورت پڑتی ہے اس لئے یہ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو صرف اور صرف نابالکہ ہوں اور بچے ہوں لڑکے ہوں سمجھدار ہوں یعنی جانتے ہو نماز وغیرہ کے بارے میں ان کے بارے میں اگر ایک ہی ہے ایک مطلب مقتدی ہے تو امام تو آگے کھڑا ہوگا وہ جو بچہ ہوگا وہ اس کے دائنے طرف بلکل مرد جس طرح کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح سب بنائیں گے پھر اسی طرح اگر دو بچے ہو جاتے ہیں مطلب مقتدی میں تو ایک تو آگے کھڑا ہوگا اور دو جو بچے مقتدی ہوں گے وہ ایک امام کے پیچھے بلکل کھڑا ہوگا ہے پھر ایک جو ہے اس مقتدی کے دائنے طرف اگر اور آ جائیں تو وہ بائیں طرف پھر دائیں پھر بائیں اس طرح کر کے سب بنائیں گے یہ رہے صرف اور صرف اگر نابالگ لڑکے ہوں رہی یہ بات کہ اگر بالگ مرد بھی ہوں اور اس کے ساتھ نابالگ لڑکے بھی ہوں یہاں کوئی عورت نہیں ہے کوئی مطلب لڑکی نہیں ہے صرف اور صرف مرد ہیں اس میں بالگ ہیں اور نابالگ ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے وہ سمجھنے کی بات ہے وہ کیسے ایک جو بالگ مرد ہوگا وہ امام بن جائے گا اور جو رہے گا ایک چھوٹا ایک ہی بچہ ہے اس صورت میں ایک بچہ ہے اور ایک بالگ ہے بالگ امام بنے گا بچہ بلکل اس کے سائیڈ میں کھڑا ہوگا امام کے دائنی طرف ذرا سے پیچھے ہٹ کے کھڑا ہوگا یعنی الگ سے صرف نہیں بنائے گا ٹھیک ہے اب ذرا ادھر آئیے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک امام بنے گا اس کے علاوہ دو مقتدی ہیں اور یہ بالگ ہے جو امام بنے گا وہ بالگ بنے گا اب دو مقتدی ہیں یہ دو مقتدی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو بالکل نابالگ بچے ہوں سمجھدار ہوں مراحق ہوں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں بالگ ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بالگ ہو ایک نابالگ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ تمام صورتوں میں یہی شکل بنے گی ایک امام آگے کھڑا ہوگا اور ایک مقتدی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا ایک اس کے دائنی طرف کھڑا ہوگا یہ صورت بنے گی چاہیے جو مطلب ایک مرد ہو یہ بالک ہو یہ نابالک ہو سب یہی سسٹم میں جو بتا رہا ہوں اس کو جارہاں گوھر سے سمجھئے گا ٹھیک ہے اب رہی یہ بات کہ چند مرد بھی ہوں بالک ہو اگر بچہ ایک سے زیادہ ہے تو ایک بچہ بالکل امام کی پیچھے کھڑا ہوگا یعنی امام کی پیچھے مطلب ہے کہ امام کے اس سیدھ میں نابالک بچہ کھڑا ہوگا وہ مرد کے پیچھے کھڑا ہوگا ٹھیک ہے الگ سب بنائیں گے ایک یہاں کھڑا ہوگا پھر اس کے ایک دائنے طرف پھر بائیں پھر دائیں پھر بائیں پھر بائیں اس طرح کر کے سب بنائیں گے اگر اتنے ہیں اب رہی یہ بات کہ اگر ایک ہی نابالک بچہ ہے اور مرد بہت سارے ہیں تو ایسی صورت میں امام صاحب جو ہیں وہ آگے کھڑے ہوں گے مرد جو ہیں بالک مرد وہ یہاں پر سب بنائیں گے ایک یہاں پر سب بنائے گا یعنی امام کے پیچھے بلکل کھڑا ہوگا دوسرا اس کے دائنے طرف پھر بائیں پھر دائیں اس طرح اس طرح کر کے سب بنائیں گے وہ جو ایک ہی نابالک بچہ ہے مراحق ہے سمجدار ہے بلکل چھوڑا بچہ کو جانتا ہی نہیں ہے وہ تو کہیں پر بھی کھڑا ہو جائے اس کے لئے مسجد لانے بھی اس کو منع ہے ایسی صورت میں وہ اس کو مسجد میں نہیں لائی جائے ہاں ایسے ہو سکتا ہے اگر لے آئیں تو اس کو پیچھے بلکل کھڑا کریں وہ تو نماز کے بارے میں جانتا ہی نہیں وہ کیا پڑھے گا نماز تو رہی یہ بات کہ اگر وہ مراحق ہے سمجدار بچہ ہے تو ایسی صورت میں وہ جو بچہ اکیلا ہوگا وہ مردوں کی صف میں تو کھڑا ہوگا لیکن تھوڑی سے جگہ چھوڑ کے کھڑا ہوگا تھوڑی دور میں کھڑا ہوگا یہ شکل بنی اگر بالک مرد ہوں اور نابالک لڑکے بھی اس کے ساتھ ہوں اب رہی یہ بات کہ مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اب جو ہے کیسے کیا نماز پڑھیں گے اس صورت میں دیکھئے ایک مرد امام بنے گا اور بچہ جو ہے وہ بلکل امام کے داہینے طرف ذرہ سے پیچھے کھڑا ہوگا مکمل صف پیچھے نہیں کھڑا ہوگا اور اس کے جو عورت ہوگی وہ عورت جو ہے بلکل یہاں کھڑی ہوگی ٹھیک ہے کس کے پیچھے وہ بلکل امام کے پیچھے کھڑی ہوگی ایک صف پیچھے اگر ایک عورت ہیں اگر ایک سے زیادہ عورت ہیں تو پھر یہ سے سب بنائیں گے ایک داہینے طرف پھر بائیں پھر داہین پھر بائیں اس طرح سب بنائیں گے اب رہی یہ بات کہ اگر دو مرد ہوں دوستو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اگر دو مرد ہوں دو مرد کی شکل جو ہے میں آپ کو اس طرح یہاں بتا بھی چکا تھا دو مرد اگروں دیکھیں یہاں پر ایک مرد امام پھر ایک مرد مقتدی بن جائے گا داہینے طرف پھر عورت بن جائے گی اس لئے یہ شکل اس کو بھی یاد رکھے گا رہی یہ بات پردے کا سسٹم پردے کا مسئلہ کیا ہے وہ بھی بہت ضروری مسئلہ ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پردے میں کیا ہوتا ہے مرد ہوتے ہیں امام بن جائے گا اور چند مقتدی بھی مرد ہیں اس کے بعد کچھ عورتیں ہیں اب یہ سمجھئے یہ جو عورتیں ہیں تمام کی تمام جو ہے محرم عورتیں ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے جن کے لئے جو ہے جیسے بیٹی ہے بہن ہے یا پھر جو ہے بیوی ہے یہ سب جو ہیں پیچھے کہہ رہا ہوں میں بلکل عورتیں ہیں اور یہ جو ہیں امام کے بھی محرم ہیں مقتدیوں کے بھی محرم ہیں یہ تمام کی تمام محرم ہیں اس میں کوئی ایک بھی غیر محرم نہیں ہے اس صورت میں اسی طرح امام کے تمام محرم ہیں جتنے مقتدی ہیں تمام مقتدیوں کی بھی یہ جو ہے محرم ہیں تو اس صورت میں اب نماز ایسے ہی پڑھیں گے بیچ میں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بغیر پردے کے بھی عورتیں نماز پڑھیں گی مرد کے پیچھے اس صورت میں کوئی حرج نہیں رہی یہ بات کہ امام بھی غیر محرم ہے اور مقتدی بھی غیر محرم اور یہ تمام کی تمام عورتیں کوئی ایک بھی اس میں محرم نہیں ہے سب کی سب غیر محرم ہیں کسی سے محرم کا رشتہ مقتدی میں بھی نہیں ہے امام میں بھی کسی میں عورتوں سے مقتدی کا رشتہ اس کا محرم کا رشتہ نہیں ہے ایسی صورت میں نماز بالکل اگر پڑھیں گے مطلب سب کی سب محرم ہیں جو غیر محرم ہیں تمام کی تمام غیر محرم ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ عورتیں بھی تمام کی تمام غیر محرم میں کوئی محرم نہیں ہے تو پھر اس طرح جماعت کرنا سخت مکروح ہے سخت مکروح ناجائز ہے جائز ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک مسئلہ پہلا مسئلہ حل ہو چکا ہے یہ دوسرا مسئلہ تھا تیسرا مسئلہ یہ سمجھئے ذرا کہ امام یا مقتدی دونوں میں سے کوئی بھی مطلب امام بھی ہو یا بہت سارے مقتدی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اگر محرم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ذرا میں اس کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ آپ سمجھ پائیں بہت ٹھڑا مسئلہ ہے بھائی ٹھیک ہے عورتیں بہت ساری عورتیں ہیں ایک ایک کر کے حل کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت ساری عورتیں ہیں ان میں سے ایک عورت کا رشتہ چاہے امام سے ہو یا مقتدی سے کسی میں سے بھی محرم کا رشتہ ہے اب اس کے ساتھ بہت ساری غیر محرم عورتیں بھی ہیں ایسی صورت میں نماز جماعت سے پڑھیں گے بلا کراہت جائز ہے لیکن کیونکہ یہاں پر عورتیں غیر محرم بھی ہیں اسی لئے پردہ کرنا پڑے گا بے غیر پردے کا اگر جماعت اس طرح کریں گے تو پھر مکرو درجے میں آئے گا اسی لئے یہاں پردہ کرنا پڑے گا اگر تمام کی تمام محرم نہیں ہے محرم ہے غیر محرم کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کوئی بات نہیں ہے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر تمام کی تمام غیر محرم میں تو پردہ بھی کریں گے تو جماعت ہی مکرو ہے مسئلہ ذرا سمجھئے نئے سمجھ پائیں تو پھر سے مجھے پوچھیں یا علماء سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھائیں گے بہت تفصیل سے میں نے بتایا ہے بھائی نئے سمجھ پائیں تو علماء سے رابطہ کریں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں